بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے ہر دل عزیز جناب اسراز قسانہ صاحب آج مہدود ہیں اسار بھائی ویلکم ٹو در پروگرام اسلام علیکم سر بھائی علیکم السلام اسار بھائی لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں کرٹیسزم ہوتی ہے بہت مصبت کرٹیسزم ہوتی ہے بہت دعائیں آتی ہیں بہت زیادہ دعائیں بہتہاشا 99 اشاریہ 9 فیصد کچھ نہیں بھی آتی ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور خاص طور پر میرے پیٹرنز کا شکریہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے اسار بھائی اسار بھائی آج کی جو تین چار باتیں ٹاپ آم مائنڈ ہیں ایک تو ہے عمران خان کی جو سپیچ ہے جو میں نے کچھ چند گھنٹے پہلے میں نے وقاس کے ساتھ بھی ایک وی لاغ کیا تھا اس کے اندرم کیے تھے آپ سے بھی میں تذجہ لینا چاہتا ہوں دوسرا یہ جو ہمارا اپروو ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو کہ تقریباً ایکسیپٹیبل تھا کہ یہ ہو جائے گا اور ون پوائنٹ ون بلین کی وہ رسٹ آ جائے گی اس کے اوپر کچھ ہے دو بلین سعود ایرابیہ سے آگئے ہیں نین لون میں ایک بلین جو ہی سے آگئے چائنا کا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ دوسری بہت بڑی خبر ہے تیسری خبر یہ ہے کہ الیکشنز کی اسیمبلیز کی تحلیل ہونے کی بات شروع ہو گئی یہ ایک تیسری بہت بڑی خبر ہے چوتی جو ہے جو بڑی افسوسناک ہے وہ جوب کے اندر جو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے ان کے کینٹ کے اندر فورٹ کے اوپر اور جو پارچنار کے اندر ایک آگ لگی بھی ہے تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پھر ہم آپ ڈسکس کریں تو ضرور کریں گے پہلے شروع کرتے ہیں عمران کی سپیچ سے کیا اس کے مطالق آپ کی کامنٹس ہیں جی آہ حیدر بی صاحب سے پہر بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ناظرین کا بھی اور واقعتاً آہ لوگ بہت دعائیں دیتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں چونکہ لوگوں کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کوئی ان کو وی آؤٹ نظر نہیں آ رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یا جو لوگ بھی اس طرح کی کوئی بات جو پوزٹیو بات کرتے ہیں ان کو لوگ سنتے بھی ہیں ان کو دل سے دعا بھی دیتے ہیں تو ان کا بھی شکریہ یہ جو آپ نے بات کی عمران خان کی تقریر کے حوالے سے وہ تقریباً ایوری ادھر ڈے ان کی ایک ادھی سپیچ آ رہی ہوتی ہے اور میں حیران ہوں کہ ان کو انہوں نے میڈیا سے تو فارغ کر دیا ہے لیکن ان کی جو سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید جب وہ میڈیا پہ میڈیا پہ آتے ہوں گے تو اتنی کبھی نہیں ہوتی ہوگی جنہی اب ان کی فالنگ ہوگی ہے اور یہ بیسیکری ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جتنا آپ کسی کو کیریوسٹی میں ڈالتے ہیں نا وہ اتنا ہی جا کے اس کو زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی ہم نے جس میں انہوں نے ایک ایک اس طرح کا ڈمسٹر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے اوپر سے خبر نہیں ہوتا تو جو کبر ہوا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیریوسٹی جب ہم تجسس جو ہے جب ابھارتے ہیں تو لوگ پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جو سپیچز ہیں ان کی اب دیکھیں کہ ایک دو گھنٹے کے اندر اندر ہی چلی جاتے ہیں تو آج کی جو سپیچ تھی ان کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں ایک بندہ دوائیاں دے رہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچالو خدا کے لیے اس ملک کو ڈاؤنڈ سلائیڈ ہے اس کو روکو اور وہ دوائیاں اپنے لیے نہیں دے رہا وہ اس ملک کے لیے دے رہا ہے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان کو ٹیس ٹیوب بی بھی ان کو کہا اور کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جہاں سے بھی وہ الیکشن لڑیں گے میں ادھر سے ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا چاہے میں جیل میں بھی ہوا تو پھر بھی الیکشن لڑوں گا اور کیمپین بھی نہیں کروں گا تو وہ بار بار ایک چیز جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے اداروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج تو انہوں نے ریکویسٹ کا بھی کہا کہ میں عدب سے بڑی انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو بچائیں اس ملک کا نقصان جو ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ ہے اس کی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ فالوئنگ ہے اس کو ہم اگر سائلنگ کر دیں گے اس کو جیلوں میں ڈال دیں گے تو اس سے کیا فرق ہوگا اسے کیا ہمارے جو لوگ ہیں وہ مان جائیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی تھا یا وہ نو مئی کے واقعات میں شامل تھا یا جس طرح انہوں نے کہا کہ اپرووٹ ڈھونڈے دھونڈے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا مقدمات دانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا ابھی ڈیڑھ پونے دو سو کے قریب جو مقدمات چل رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو پولیسیز ہیں کیا وہ اگر تو وہ پڑکٹیو ہیں تو پھر ٹھیک یہ سواری پیچھے ذرا پولیس والے کچھ چکر چلنے تو جو اگر تو وہ پولیسیز جو ہیں پڑکٹیو ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پڑکٹیو نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر ری ویزٹ کرنے کی کوشش کرنے کیا اور یہی عمران خان کی سپیچ سے میرا خیال ہے سبق ملتا ہے ہمیں کہ اب آکے بیٹھ جانا چاہیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں جس میں ہم نقصان ہی نقصان دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے جو کرمینلز ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں جو کہ جن کے کیسز کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے اور آج دیکھیں سب کو کلین چیٹ مل چکی بھی ہے اب حمزہ شباز کو دیکھیں اب سلمان شباز کو دیکھیں ان کے والی صاحب کو دیکھیں نواز شریف صاحب کو دیکھیں ساری کے سارے ماشاءاللہ اب وہ پوٹر ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے پوری کی پوری پولیسی جی پلیس میرا بس completely aligned to your view میرا یہ view ہے کہ اس نے clearly کہہ دیا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استقام آئے گا یا معاشی استقام آئے گا وہ نہیں آئے گا اس لیے کہ چودہ مہینے آپ نے کوشش کر لی میری پارٹی کے نوے فیصد لوگ میرے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں آپ نہیں توڑ سکے اور آپ زیادہ اس سے تشدد کریں گے پھر بھی نہیں توڑ سکیں گے تو سوائے بربادی اور instability کی طرف آپ اور کچھ حاصل نہیں کر سکیں تو I think بڑی clearly اس نے message دے دیا تو اسی سے جوڑا پھر سوال نکلتا ہے اسرار بھائی جو کہ ہماری معیشت کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی استقام کی طرف سب دنیا جا رہی ہے آئی ایم ایف نے approve کر دیا stand by arrangement formal board نے okay کر دیا one point one billion آ جائے گا اس اسی مہینی میں آ جائے گا چند دنوں میں یا ہفتوں میں آ جائے گا سعودی ریبی نے دو billion دے دی ہے نئے یہ fresh loan ہے roll over UAE نے بھی fresh ایک billion کا دے دی ہے تو یہ چار اشاری ایک billion آئے گا اسے ایک buoyancy ضرور آئی گی stock exchange میں کہ لوگ کریں گے کہ یار جو liquidity problem تھی کہ ہم default کر رہے وہ نہیں ہوگا stock exchange تھوڑا سا symptom اس کا جو sentiment positive ہوگا ڈالر میں تھوڑی بہت شہد appreciation آئے روپی کی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ روپی کی genuine یہ value نہیں ہے ابھی بھی market کے اندر زبردستی ڈالر پھیکے جا رہے ہیں ڈالر کو یہاں روپنے کے لیے یہ ڈالر کی actual value نہیں ہے یہ close to 300 روپے اور آئے میں بڑے غور سے یہ دیکھے گا اور یہ بائی دوئے یہ پیسہ پھیک رہی ہے فوج ان کے پاس جو جتنا یہ black fund کے ڈالرز ہیں نا hundreds of millions of ڈالرز جو آئی ایس آئی کے پاس رہے ہیں یہ مجھے اندر کی خبر ہے ان کو کہا گیا کہ مارکٹ میں پھیکو فلڈ کرو کو ڈالر کو اس طرح کام دینے کے لیے تو یہ یہ ساری چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کی آئی ہے آئی اپروول اور اس کے پاس ہیدر بھائی دیکھیں نا اس میں بیسیکل جس رہا آپ نے تھوڑا سا بتایا اب اشارتاں کہ یہ سٹاپ گیپ arrangement ہے نا یہ کوئی مستقل arrangement تو نہیں ہے یہ ہماری جو economy اس وقت جو ہے وہ وساکیوں پر کھڑی ہوئی ہے یہ اس کو تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے سہارا مل جائے گا بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے جا رہا ہماری جو inherent problems ہیں ہماری جو corruption ہے ہمارے جو جو ادارے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو چکے میں ہیں ان کا کیا بنے گا یہ تو آئے گا پیسہ آ جائے گا اور یہ لوگ کھا جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ایک تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ loot سے لگی ہوئی ہے تمام اداروں میں کیونکہ انہوں نے اس مہینے کے بعد چلے جانا ہے اور آج بقول مہتنم prime minister صاحب کے انہوں نے کہا جی کہ چودہ اگست جو ہے اس کو ہماری جو ہے وہ متختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینہ رہ گئے اب یہ loot سے لگی ہوئی ہے کہ جتنا 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 کسی کا ہاتھ پڑتا ہے نا وہ اتنا اتنا loot لے اور in the meantime ایسے ایسے لمبے لمبے چوڑے چوڑے وہ افسانیں گھڑے جائیں کہ یہ سادش ہو گئی ہے یہ پی ٹی آئی نے سادش کر دی یہ عمران خان نے سادش کر دی تاکہ لوگوں کی دھیان جو ہے وہ در لگایا جائے ایک distraction کے طور پر اور ہم جتنا بھی loot سکتے ہیں loot سکتے ہیں کیونکہ اگلا election جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیسوں سے لڑنا نہیں ہے انہوں نے لڑنا ہے انہی فنڈ سے جو کہ انہوں نے ادھر ادھر سے آپ چوری کرنے ہیں اور وہ چوری کریں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے لیکن ہمارا جو میڈی ہے ما شاء اللہ آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ تو سویہو ہے ان کا تو اس وقت کام صرف یہ ہے کہ اپنے اشتہارات لو آدھے آدھے پیچ کے اور اربوں ڈالرز اربوں روپیز جو ہیں وہ جاتے جاتے وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کے مصداق ان سے وہ بنا رہے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس میں چاہے آئی ایم ایف ہمیں کردہ دے یا نہ دے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سہارا دے یا نہ دے لانگ ٹرم بیسز کے ہمارے جو ایکانومی ہے اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے انٹل نانلیس ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی اگر ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئی تو پھر اس سے کچھ فرق پڑے گا اگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہوں نے انجنیرنگ کرنے کی کوشش کی پولیٹیکل انجنیرنگ ان الیکشنز میں جو کہ یہ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھئے گا کہ ایکانومی کا بھٹا مزید بیٹھے گا خدا نخواستہ اور پاکستان جو ہے وہ میوی دیوالیا کی طرف بڑھے گا اور ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھئے گا کہ مختلف مسائل کریٹ ہوں گے پھر وہی ہنگامے وہی لڑائیاں وہی جھگڑے کیونکہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اگر وہ چھوڑانے کی کوشش کی گئی تو وہاں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے جاری جائے صاحب بلکل آپ نے صحیح بات کہ معیشت اس نے کام پر مجھے تو نظر نہیں آتی بکاوز جو فنڈمنٹل سٹرکچرل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں نا اس کی سب سے بڑا ابتدا جو ہے وہ فوج کے ریفارم سے ہے جب تک آپ فوج کا ریفارم نہیں کریں گے کہ اس کا جو آرمی چیف ہے اس کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے کہ وہ جو اپنے جو اس کا دارہ اختیار ہے اسے تجاوز کرتا ہے آئین توڑتا ہے قانون توڑتا ہے پیچھے سے جوڑ توڑ کرتا ہے حکومت گراتا ہے باجوا کی طرح یاسم منیر کی طرح قبضہ کر کے غصب ہو کے یہ جوڑ توڑ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑو آئی پی پی بناو پیپلز پارٹی کو اتنے دو مسلمی کو اتنے دو کیس ایسے توڑو اددلاور جو جس نے توشہ خانہ کا کیس ہے کہ اس کو جی تن دو عمران کو جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ اشرافیان کے ساتھ ملی ہوئے بھی کاؤزین کے ساتھ ہے چاہیے آپ جتنی مرضی معیشت کی آپ کہیں جی گرین ریولوشن تو میرے نظر میں یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے پیسہ یہی کھائیں گے بالکل آپ نے صحیح فرمایا مصطبا کھو کر رہے میں کل اس کا دیکھ رہا تھا پروگرام یا پرسوں دیکھ رہا تھا کاشف کے ساتھ اس نے یہی آپ کا لفظ استعمال کیا اسرار بھائی اس نے کہا کہ بس نے اسے تو اشارہ بھی کر دیا کہ جی یہ جو ہمارے مذہبی رہنمائے ہیں اور انہی کے جو نومنیز ہیں حکومت میں وہ دونوں آتوں سے سر کڑائی میں جو ہوئی ہے تباہی مچائے تباہی اور یہ سارا 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 ذمہ دار فوج کا آرمی چیف حاصل سارا ذمہ دار اس کو آپ نواز شریف کو حاصل دہداری کو شباز شریف کو نہیں ذمہ داراتے اس لیے وہ تو ڈاکو پیدا پیدایشی ڈاکو ہیں پیشاور ڈاکو ہیں آپ نے پیشاور ڈاکو کو خزانے کے سامنے بٹھا دیا پھر ہمیں کہتے ہیں جی ان کو برا بلک ہو پیشاور ڈاکو یہاں سے چوری کیوں کر رہے ہیں اوہ بھائی جی چوک ادارے دروازہ کھول کے بٹھا ہے آپ کو نہ پک رہے مسئلہ تو وہی ہے نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے ہماری جو صورتحار ہے نا وہ ایک ہچکولے لیتی ہوئی کشتی کی شکل میں ہے جس کی جو باد بان کے اوپر چل رہی ہے ادھر سے ہوای ادھر چلے گئی ادھر سے ہوای ادھر چلے گئی کوئی نہ اس کی کوئی منزل ہے نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے ان کو اب دیکھیں نوبری is in control right now میں نے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے where is our foreign minister ابھی جو swiss foreign minister جو آئے ہوئے تھے ان کی ان کی جستیقے سے انہوں نے وہاں پہ بیزت کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ان کے ساتھ ان کے ساتھ scheduled تھی meetings foreign minister کی اور minister of state کی بھی نہ foreign minister وہاں پہ تھے نہ minister of state ہے she is in communicado وہ ان کو پتا نہیں کہاں پہ ہیں وہ ان کا کچھ پتا نہیں کدھر کی بھی ہیں پھر secretary foreign phase جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ تھے پھر acting foreign secretary جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروا کے وہ بچارے یہاں پہ گھومتے رہے اور پھر آخر کار پاکستان سے چلے گے تو یہ کیا message ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی responsible governance کا کوئی model نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیا اپنے جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں دیکھیں وہ پہلے سے schedule کر کے آتے ہیں پہلے سے پوچھ کے آتے ہیں جی کہ آپ available ہوں گے یہ یہ meetings ہماری ہوں گی یہ agenda ہوں گے سب کچھ ہوگا اور یہ message ہم دے رہے ہیں کہ ایک irresponsible governance کا جو کہ ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو political level پہ ہماری جو instability ہے اس کے آپ دیکھیں کہ کیا کیا صورتحال چڑھ دیئے اس وقت کسی کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اگلا election کیسے rig کرنے کیسے ہم نے پیسے بنانے اور کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو election لڑوانے یہ سب سے بڑی اس وقت ان کی ہے ان کو نہ کسی فرم policy کا پتہ ہے نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ economy کیسے ہوگی آئی ایم ایف کے پیسے یہ نورے blessing in disguise کے طور پر ان کو مل جائیں گے اور یہ اس کو لے کے بیٹھے جائیں گے اور کھا جیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں آج تک آئی ایم ایف کا کچھ پتہ لگے ہیں لوگوں کے کسی مجھے آپ ثابت کر دیں کہ آئی ایم ایف کا لون آیا ہو تو لوگوں کی کچھ بہتری آئی ہو فلانا فلانا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر لگاؤ مجھے تو نہیں آئی بھائی صاحب بڑے آپ نے زبردست بات کی کہ یہ لگے میں میں ایک کچھ چند میڈیا والوں سے بات کر رہا تھا اول تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو اب انہوں نے روکا وہ ہے نا اس کا نام وہ اب ہلکا ہاتھ کر دیا اس لیے کہ وہ اب کچھ باسی میں بلکہ وہ پروگرام میں کھل کے لے رہا تھا جیوں نے کھل کے نام لینا شروع کر دیا عمران کا کٹا نہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم کون سے کوئی ستیلے ہیں تمہارے جو ہمیں تم روکتے ہو وہ انہوں نے کہا جی آپ بھی کٹے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے کہتے ہیں we will get back سارے فوجی سب فوجی فوجیوں کو بھی نہیں پتا برگیٹر جرنیل لیول کے بندے جو ہے نا وہ بھی کہہ رہے let me come back to you مطلب سارے بندے آسے منیر سے جا کے پوچھتے ہیں وہ بھی تاں کا آگیا ہو کہ وہ کہہ رہے ہے کہ جی چھے چینل نام لے رہے تین نہیں لے رہے کیا کریں تو total confusion utter confusion اور جو یہ انہوں نے ابھی ایک بہت خطرناک چیز شروع کی ہے elections کے متعلق میں آپ کو بتا ہوں مجھے خبر آئی ہے آپ کا view لیتا ہوں خبری آئی ہے کہ جی چار امیدوار ہیں وزیر آزم کے ایک باپ بیٹا میں بھی کشمکیش ہے ہے بلاول میں اور زرداری کہہ رہا نہیں میں بنتا تو ابھی ٹھیک نہیں ہے ادھر سے نواز شریف ادھر سے شواز شریف اور یہ ذرا ٹھیک کی یہ ذرا ٹھیک کی بھی ادھرا تھوڑی سی explanation دے دینا کہ ٹھیک کا کیا مطلب ہے کیا جی آپ نے کہا نا کہ تو ابھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک تو بڑا لمبا مسئلہ ہے تو بہت کوش نہیں کرتا اللہ معاف کریں تو اچھا انٹرسٹک نیوزز کہ فوج چاہتی ہے فوج کا مطلب آس منیر چاہتا ہے شباز شریف پوری پارٹی اس کے خلاف ہے مسلم نہیں وہ نہیں چاہتی شباز شریف حتیٰ کہ رانا صلی اللہ اللہ جو اس کا خبہ ہے شباز شریف کا وہ اس نے بھی کہہ دیا کہ جی نواز شریف جو ہے آجی رانا صلی اللہ صاحب آجی آجی رانا صلی اللہ آجی رانا صلی اللہ وہ سندہ پیچنے والا وہ میسی گیٹ میں نا وہ جو پیچتے تھے نا وہ تیل سندے کا تیل خدا کی قسم اس سے ایسا لگتا ہے پوری پارٹی اس کے خلاف مریم اس کے خلاف نواز اس کے خلاف اور یہ جناب تو یہ بڑا ایک تو یہ بندر بانٹ پہلے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وزیراعظم اگر یہ بنے تو اگر یہ جیت گئے دوسرا ہے پیپس پارٹی کیسے بنائے گی اپنا وزیراعظم ان کو سو 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 سیٹے چاہیے بننے کے لیے سو سو سے پلس سیٹے اگر ان کو ملی ہے نا اسرار بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ساؤت پنجاب میں اور ادھر سے سینٹر پنجاب میں سے تیس پہنتیس چالیس سیٹے ملنی ہیں وہ کہاں سے آئیں گے ان لوگوں کے پاس وہ پچیس تیس سیٹے تو آئی پی بی کو پرامس کی گئی ہے فوج نے کہ جی تسی بھی اپنا پاور پلانٹ لگاؤ پچیس سیٹے کیو لیگ بھی ہے نا کیو لیگ بھی ہے ارہ کیوں ہے اب پھر یہ اتنی مسئیبت ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سٹیج میں نہیں کرے پہلے بانٹیں کیسے بانٹیں کیسے تو اس سے جو جڑی بھی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کیل ٹیکر سنائے کہ حفیظ شیخ صاحب کو لارہے ہیں اور فنیس منسٹر لارہے ہیں رضا باکر کو تو مجھے بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں صاحب شاکر کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد کی پتہ نہیں فلانی چٹانوں سے خاص اندر کی خبر لے گیا تو تو اس قسم کی مجھے خبر ایک بڑے اونچے عوضے پہ بیٹھے والے صحاب نے بتائی کہ کہتے ہیں حیدر مہدی اگر رضا باکر بن گیا نا فنیس منسٹر تو سمجھ لو کہ یہ کیر ٹیکر چھ مہینے سے زیادہ ہے نوے دن سے زیادہ ہے سوری کہتا ہے اس لیے کہ وہ نوکری چھوڑ کے صرف نوے دن کے لیے نہیں آئے گا اور شبی سے نوے دن کے لیے اچکن پہن کے نہ اپنے سی وی پہ فارمر پرائیم منسٹر لکھوالے گا اس کا کوئی نہیں ہے لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ پھر کھچیں گے اس کو مارچ تک جب تک آئی ایم ایف کا یہ نہیں ہوں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی پہلی کس سبھی ملے گی دوسری کس ملے گی کیر ٹیکر کے وقت جب آپ الیکشن آنوز کریں تیسری کس ملے گی جب آپ کی الیکٹرڈ حکومت ہے الیکشن ہو جائیں گے ہاں تو یہ بھی ان کا کانفلیکٹ ہے آپس میں سمجھ گئے نا بیکوز ان کا اگر ارادہ ہے ان کا مذہب ہے آسیم کا ارادہ ہے کہ یہ کھیج کے لے کے جائے مجھے کسی نے کہا کہ وہ کھیج کے لے کے جانا چاہتا ہے اکتوبر دو ہزار پچیس تک کہ اس کو یہ جو حکومت اس وقت ہوگی کیر ٹیکر یہ اس کو ایکسٹینشن دے دی ایکسٹینشن دے دی لیکن بائی طرح یہ بھی یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایک ایکسٹینشن اور بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈی جی آئی کی ایکسٹینشن ہے ان کے بھی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے اور جی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے ویسے پاشا صاحب وہ کیا گیا تھا ایک پریسیڈنٹ تو ان کی بھی ہے ہمارے سامنے ایک سال کے لیے کیا گیا تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری ظاہر ہے کہ جو ڈیویلمنٹ ہونے والی ہے سپٹیمبر میں ہی وہ چیف جسٹس صاحب کی ہے تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو چیزیں تو کافی چینج ہونے والی ہیں اور شاید اسی وجہ سے نواز شریف بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہو جائیں تو پھر مجھے پتا چلے تو میں اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ سٹریٹیجی اختیار کروں لیکن جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پلان تو بناتے رہتے ہیں نا لوگ پلانس کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ پلانس تھوارٹ کس نے کرنا ہے پلان تھوارٹ جو ہے وہ کرنا ہے عوام نے اگر عوام جو ہے وہ یہ تیہ کر لے کہ we no matter what جو بھی پلان کو بنے گا ہم نے اس کو accept نہیں کرنا جو کہ engineering کی base کے اوپر ہوگا ہاں اگر کوئی ایسا پلان ہے کہ جو genuine پلان ہے اور وہ پاکستان کے لیے pro پاکستان پلان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر عوام یہ تیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے resist کرنے تو میرا نہیں خیال کہ کہ اس طرح کے پلانس جو ہیں پچیس تک کے یا چوبیس تک کے وہ چلیں گے ای ایم ایف ایک spoiler کے طور پر یہاں پہ بیچ میں آگیا ہے ورنہ ان کی جو planning تھی وہ واقعتاً اسی طرح کی تھی لیکن اب صورتح مجھے لگ رہی ہے کہ elections بھی ان کو کروانے پڑیں گے اور شاید جو caretaker setup ہے وہ بھی کچھ زیادہ لمبے عرصے تک نہ کھینٹ سکے کیونکہ اگر انہوں نے اگر آئی ایم ایف نے اپنی installments دینی ہے اور ان کی tranches اس طرح دینی ہے تو وہ تو پھر اپنا وہ accountability کریں گے نا کہ آپ نے کیا 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 ابھی تک ہمیں ذرا بتائیں نا اگر if they mean business لیکن اگر ان کی اپنے بندے آگئے جی طرح کہ حفیظ شیخ صاحب یا باکر بغیرہ ہیں تو پھر دائر ہے وہ بھی حصے تک ہم compromise کر دیں بڑی interesting آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف نے اپنی رنگی اٹھائی بھی ہے نا بیچے ایک کرک کرک کرکی ڈالی ہے کہ جی یہ وہ کہتا ہے جو یہ بڑے سینر صاحب ہیں بہت بڑے insider ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی سوچ ہے کہ دو قسطیں لے لو ان کی ابھی والی اور کیر ٹیکر والی اس کے بعد extend کرا دو ہمیں ان کی قسطوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی یہ ذرا سوچیں یہ یہ عاصم منیر اور اس کے جو گونز میں کہتا ہوں گونڈے ہیں یہ یہ ان کی planning ہے کہ اس قسط کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ایک اشاریہ ایک کی ہم جو ہے نا اور نا ہمیں آئی ایم ایف کے لانگ ٹرم ای ایف ایف کی ضرورت ہوگی سوچیں ذرا ان کی بےوقفی سوچیں ہمارے پاس سعودی ریبیا یو اے مراکو قطر سے بے تہاشا پیسہ آئے گا یہ گرین ریولوشن والا جس کے اوپر فوجی جو ہے اب انشاءاللہ تعالی وہ ٹریکٹر چلائے گا اور آسم منیر جو ہے وہ اس کے کوتے کی گوبر اٹھا کے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور جو ان کو حلال گوبر ملا کرے گا تیس مارچ کو جو لگائیں گے اپنے یہ چھاتی کہ اس کی تیعت یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دس پندرہ بیس ہزار بلین ڈالر آئیں گے ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور جناب ریکوڈک کا ہم کانٹرائٹ کریں گے ریکوڈک میں ہمیں ڈاؤن پیمنٹ ملے گی کسی نے کہا جی پانچ بلین کی ڈاؤن پیمنٹ ملے گی تو ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے اور جناب ہم ری اسٹرکچر کر کے ایشی کر کے پاکستان کچھ چلائے گا سر یہ ان کی سوچ ہے ہاں لیکن سوچ سوچا تو کچھ بھی جا سکتا ہے نا سوچا تو میں بھی میں بھی سوچ سکتا ہوں میں بھی کل کو پرائم نیسٹر بن جاؤں لیکن کیا عوام جو ہے کیا عوام اس کو accept کرے گی بات تو یہ ہے نا کہ عوام جو ہے وہ بات تو آخر at the end of the day it's the people ٹھیک ہے نا جی people of پاکستان have to decide اور یہ اگر یہ سمجھ جائیں کہ بھئی لوگوں کی آراء کو لوگوں کی aspirations کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں آپ جتنا مرضی جبر کر لیں آپ نہیں اتار سکتے کسی کے کسی کے دل میں اگر کچھ بس رہا ہے تو آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں وہ نہیں کر سکتے آپ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں نے وہ پچھلے جنہوں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب تک ہم اپنی priorities set نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم خلطے ترجیحات کا شکار ہے یعنی ایک crisis of priorities کا ہم شکار ہے تو اگر وہ ہم جب تک نہیں ٹھیک کریں گے جو مرضی کر لیں آپ جو مرضی آئی ایم ایف سے لے لیں آئی ایم ایف سے نہ لیں فراڈ کر لیں وہ ایک stop gap arrangement تو ہو سکتا ہے کچھ دن آپ مزید نکال لیں گے لیکن cancer کا علاج اگر آپ ڈسپرین سے کریں گے تو اس کا پھر علاج تو نہیں ہوگا یہ ان کو یہ نہیں پتا جو یہ پچھلے چودہ مہینے کی تباہی آئی ہے نا معیشت کی اسرار بھائی یہ lag leading and lagging indicators کہتے ہیں lagged effect کہتے ہیں جو چودہ مہینے کی تباہی آئی ہے نا اس کا اصل اثر تو آیا ہی نہیں ہے ابھی وہ تو اب ہی آئے گا یہ آپ کا جو دو ازار تیس اور چوبیس کا سال آئے گا نا لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی اچھے اچھے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی اور اس کا جو تباہی جو آ چکی ہے جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں جو inputs کی قیمت بڑھ چکی ہیں یہ نہیں روک سکتے یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کی اور عمران اسی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ تم لوگ پاکستان کو destabilize کر کے میری نظر میں خانہ جنگی یا اینارکی یا یا بلکل تباہی اور بربادی کی طرف یہ لے جائے گا نہ یہ فوج بچے گی نہ ان کے اتیار بچیں گے نہ ان کے گھر بچیں گے نہ ان کے جیپیں نہ ان کے ٹینک نہ یہ پیڈیا سر ہمیں اچھی فوج چاہیے کون کہتا ہے کہ ہمیں اچھی فوج نہیں چاہیے لیکن ہمیں قرائے کے گریلے نہیں چاہیے جو ایک آدمی کے پیچھے پاکستان اپنی ماں کو بیچ دیں ڈاکو لٹیروں کے ہاتھ یہ ہمیں فوج acceptable نہیں ہے یہ گریلہ قرائے کا گریلہ ہمیں acceptable نہیں سر خاص طور پر صرف صرف یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو محول بنا ہوا ہے جبر کا اور بہت ہی شدید قسم کے جبر کا کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے لوگوں کی ماں بہنوں کو تنگ کیا جائے ان کے گھروں میں اٹیک کیا جائے یہ جو ہے اس کو اگر نہیں آئے گا تو اس کا بڑا زبردست نیگٹیو ایفیکٹ ہوگا ہماری فیڈریشن کے اوپر ہمارے حالات کے اوپر اور وہ میں نے پچھلی دن میں آپ کو ایک شیر سنایا تھا اسلم صاحب کا سرگودہ کے جو شاعر تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یقینا یہ ریایہ بادشاہ کو قتل کر دے گی یقینا یہ ریایہ بادشاہ کو قتل کر دے گی مسلسل جبر سے اسلم دلوں میں ڈر نہیں رہتے تو یہ اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ کا ڈر ختم ہو جائے جب لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم نے نو میٹر وارٹ اب ہم نے ریزسٹ کرنا ہے تو اس میں پھر حالات جویں وہ خراب ہو سکتے ہیں اللہ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات آئیں اللہ کرے کہ اس سے short of that ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اپنی جو crisis of priorities ہے اس کو ٹھیک کر لیں اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں جو لوگ deserve کرتے ہیں جو simple سی جو democratic اصول ہیں ہمارے اس کے مطابق جو بندہ جیتا ہے majority لیتا ہے اس کو let them rule and let him govern جو بھی ہے a b c d جو بھی ہے بہت شکریہ صحیح بھائی اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان کی جو حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان کے حقیق ازادی میں جو ہمارے شہید ہو گئے ہیں بچارے عشر شریف جیسے زلی شاہ اور بہت لوگ اللہ سبحانہ تعالی ان کے درجات بلند کر لیں جو اس وقت مصیبت میں ہیں ٹورچر میں ہیں قید میں ہیں عمران ریاض خات ہماری خواتین خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں اور آخر میں آپ کی دعا کے بعد میں ختم کروں گا آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بطمائے خیش رو تو دانی حسابے کم مجھے سراکستانا کو حیدر میری صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے جلدی ملاقات کو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد پاکستان پاہند آباد الہی آمین اللہ حافظ بہت شکریہ سلام اللہ حافظ